اب یہ جو آخری کلمات ہیں جو فرمایا اولائی کا ہم المفلحون کہ فلا کامیابی اور منزل مراد صرف انہی لوگوں کو ملے گی یہ صرف پر میں زور دے رہا ہوں یہ اولائی کا کا معنی ہے کہ کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گی میں نے بتایا تھا نا کہ آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی کن لوگوں کو ملے گی یہ بتانا مقصد ہے اور باری تعلیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی کن کو فرمایا جن کے اندر یہ چار مذکورہ خوبیاں پائی جائیں گی کتنی خوبیاں اگر میں سادہ کر کے سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ باری تعلیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے کن پرچے ہیں چار کتنے ہیں اور باری تعلیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جو خوش نصیب بیاک واقع ان چاروں پرسوں میں پاس ہو جائے گا فرمایا ہم اسے کامیابی کی سند اور نگریہ دارتے ہیں اللہ وہ چار پرچے کیا ہیں آج ان کا مضمون مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھانا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ حقیقی کامیابی کن لوگوں کو ملے گی سب سے پہلے نمبر پر باری تعلیٰ اللہ نے اس مقام پر فرمایا فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پاس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمدِ مصطفیٰ پر ایمان لائے یہ پہلے پرچے کا عرمان ہے کیا عنوان ہے کمنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکتس پر ایمان لانا دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَذْسَرُو اور جنہوں نے ہر حد سے باڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا عدب کیا پھر تیسرے پرچے کا عنوان ہے وَلَّاسَرُو اور جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی ان کے لائے ہوئے دین کی سربرندی کے لیے نسرت کی یہ تیسرا پرچہ ہے اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَتَّبَأُن نُورَ اللَّذِي اُن زِلَبَأَا ہُو اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا فرمایا جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی جو شخص یک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہو جائے گا فرمایا میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو کامیابی کی سنت اور ٹگریہ تاگی